مرکزی مسلم لیگ کا نیو سعید آباد میں انتخابی پاور شو فیصل نیم نے کہا سندھ تباہ کرنے والوں سے کبھی انتخابی اتحاد نہیں کریں گے فیصل ندیم نائب صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ پاکستان اقیل احمد لغاری صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ صوبہ سندھ شہباز عبدالجبار صدر حیدر آباد دیویجن پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے کہا ہے کہ سندھ کوتبہ حال کھنڈرات میں تبدیل کرنے کے ساتھ کرکشن بدمنی کا مرکز و محور بنایا جا رہا ہے کوشش کر رہے ہیں آٹھ فروری کرسی کے فتح کا دن ہوگا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نائب صدر فیصل ندیم نے نیو سید شہر کے مرکزی سٹیشن گراؤن میں بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرک میں الیکشن کا دنگل بچتے ہی جماعتوں کا منشور بدل جاتا ہے سولہ ماہ اتحادی حکومت کا دور مرک کو تباہی سے دو چار کر گیا مرکزی مسلم لیگ کسی بھی کرپٹ بدمنی پیدا کرنے والی کسی سیاسی جماعت سے کبھی انتخابی اتحاد نہیں کرے گی مکہ خزانے لوٹنے والوں کو عوام استرد کر دیں گے منخیالات کا اظہار انہوں نے نیو سید زلا مٹیاری کے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا جلسے میں پی ایس چھپن کے امیدوار کا اعلان بھی کیا گیا انتخابی پاور شو میں نیو سید آباد کی عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنان نے مرکزی مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان بھی کیا جلسے سے دیگر رہنماؤں مقامی قائدین نے بھی خطاب کیا جلسہ ام سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ فیصل ندیم کا کہنا تھا کہ سندھ پر پندرہ سال حکومت کرنے والے سندھ کو بنیادی سہولیات بھی نہیں دے سکی بلاول بھٹو سندھ میں ترقی کا دعویٰ کرتے ہیں بلاول بتائیں آپ کے والد صاحب علاج کہاں سے کراتے ہیں زرداری کہتے ہیں کہ بلاول کو سمجھ نہیں نا سمجھ اور ناہل لوگوں کو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جارہی ہے انہی ناہل لوگوں نے قومی اساسوں کو تباہ کر دیا باصلاحیت نوجوان لوگ مرک سے فرار کا سوچ رہے سندھ پر سیاسی قبضہ مافیا سے آزادی حاصل کرنا ہوگی پاکستان کو باقردار قیادت کی ضرورت ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ صوبہ سندھ کے صدر اور پی ایس چپن کے امیدوار عقیل احمد لغاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روٹی کپرا مکان دینے کا وضع کرنے والوں نے ہمیشہ عوام سے روٹی کپرا مکان شینا ہے شہر نیو سید آباد ایل مسائل کا گھر بن چکا ہے زلہ متیاری میں کوئی اسپتال نہیں بنا سکے سندھ کو کسی خندرات موہنجو دڑوں کی طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کو اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی ووٹ کسی سیاسی جماعت کو نہ دیں بلکہ اپنے بچوں کے مستقبل کو دینا ہے نیو سید آباد کا ہر فرد پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی خدمات کا شاہد ہے مرکزی مسلم لیگ نے منتخب نمائندوں سے بڑھ کر کام کیا عوام آٹھ فروری کو خدمت کی سیاست کرنے والوں کو منتخب کریں شہباز عبدالجباز صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہیدر آباد دیویجن نے کہا کہ عوام سے ووٹ کی بھیق ماننے والے منتخب ہونے کے بعد فیرون بن جاتے ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ اگر بغیر اہدے کے عوام کی خدمت کر سکتی ہے تو حکمران کیوں نہیں نوکری کا جھانسہ دے کر عوام کا ووٹ خریدا جاتا ہے عوام ووٹ ماننے والوں سے ان کی کارگردگی کا سوال کریں شفی محمد بروہی زلی صدر مٹیاری نے کہا کہ پیپلز پارٹی سندھ کو منشیات اور مسائل کا گھر بنا دیا ہے نوجوان نسل کو اپنے حق کے لیے جابنا ہوگا عوام کے پاس مرکزی مسلم لیگ کے خدمت گزار نمائندوں کے سوا کوئی متبادل نمائندہ نہیں خالد سیف نے کہا کہ آٹھ فروری کرسی کی فتح کا دن ہوگا پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہر پاکستانی کی آواز بنے گی ابو نافع عبدالہادی خلجی یوتھ لیگ ہیدر آباد بیویجن سلیم علیہ الس ترجمان مرکزی مسلم لیگ صوبہ سندھ عمر فاروق خانزادہ کمرالدین بلوچ محمد وسیم و دیگر مقامی علاقائی رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا اب ہم سے چھینے گئے نوالے کو واپس کرے سیاست دان اپنے محل محلات بنانے والے ظالم سیاست دان آج عوام کا خون چوس رہے ہیں سات سا عرب روپے لوٹنے والے آج ڈائن بنا ہوا ہے سندھ کو لوٹنے والے سب کو پتا ہے کون ہے وہ جو سندھ کو لوٹ رہا ہے بلاول سندھ کا رات اللہ نہ بند کرے سندھ کو لوٹنے والے آج ڈائن بنا ہوا ہے